بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاں جی آج ملیشیا میں عید ہے جی عید والعظا تو پاکستان میں بھی آج عید ہے تو ہماری طرف سے سب کو عید مبارک اور دعا کرتے ہیں کہ جو جو بھائی کربانی کے جانوار جو ہیں کربان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی کربانی جو ہے وہ بھی قبول کرے اور پاکستان پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم و فضل کرے ہاں جی آج عید کا دین ہے اور یہ بھائیوں سے تھوڑا سا انٹرویو لیتے ہیں یہ کہاں پہ کام کرتے ہیں اور کیا کام کرتے ہیں ہاں جی کیا نام ہے جی آپ کا بھائی صاحب امانت علی امانت علی امانت علی دوسرے بھائی کا کیا نام ہے احمد شزاد احمد شزاد یہ جی احمد شزاد اور احمد علی صاحب جو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں پہ کام کرتے ہیں ہاں جی آپ لوگ کہاں پہ کام کرتے ہیں ایوی آپ میں ایوی آپ کیا بناتی ہے سابن کی فیکٹری ہے ماشاء اللہ تو کیا بیسک ہے آپ لوگوں کی پندرہ سور انگر بیسک ہے جی ایک مہینے کی ان کی چھبیس دن کی اوبر ٹیم گیرہ بھی لگتا ہے اوبر ٹیم لگتا ہے تو آپ کتنی ڈیوٹی دیتے ہیں ہر روز بارہ گھنٹے بارہ گھنٹے ڈیوٹی تو بارہ گھنٹے ڈیوٹی جو ہے وہ صبح سات بجے سے لے کے شام سات بجے تک ٹھیک ہے تو کتنی تنگاہ بن جاتی ہے ایک مہینے کی تین ہزار کے قریب بن جاتی ہے تین ہزار کے قریب بن جاتی ہے اور کھانے پینے کا کتنا ہر چاہ جاتا ہے وہ تو انگر ان کا خرچ ہے کھانے پینے کا وہ کھانا پینے بھی کمپنی دیتی ہے ماشا اللہ جی ان کی کمپنی ایک اچھی کمپنی دیتی ہے اور رہیش آپ کی اپنی ہے ہنے رہیش ان کی بھی ہے ایک نام اپنی رہیش میں تو آپ کمپنی رہیش میں نہیں رہتے آپ نے اپنا جو ہے نا وہ روم قرائے پہ لیا ہوا اپنا روم کا قرائے کتنا ہے تقریبا چار سو رنگٹ جی کھانے پینے کا بل ڈالے گا پوائنس ہو جائے گا کھانے پینے کا خرچہ نہیں ہے کھانا پینے جو ہے نا وہ ادھر سے ہے جو ہے گھر میں یہ خود پکاتے ہیں یہ ان کی اپنی مرضی ہے لیکن کمپنی جو ہے نا ان کو دو ٹائم کا کھانا دیتی ہے ناشتہ بھی دیتی ہے اور بارہ بجے کھانا دیتی ہے بارہ بجے کھانا دیتی ہے شام بارہ بجے کھانا شام کا شام بارہ بجے اور شام اور ناشتہ اپنا شام کا لوس دے گی نا صحیح ہے تو بہت خوشی ہوئی جی آپ لوگ اسے مل کے یہ جی بھائی لوگ جو ہے نا یہ کام کرتے ہیں فیکٹری میں تو فیکٹری میں آج کل جو ہے نا وہ بیسک ہے پندرہ سو رنگٹ تو پندرہ سو رنگٹ بیسک ہونے کی وجہ سے ہوا ٹائم لگا کے تو ان کا تقریباً بن جاتا ہے جی آہ تین ہزار اگر سنڈے لگیں تو پھر کتنے بنتے ہیں سنڈے لگیں تو پھر نہیں سنڈے ڈیٹھ گنا ہے یا ڈبل ہے نہیں سنڈے ڈبل ہوتا ہے سنڈے ڈبل ہے اگر سنڈے بھی دو لگ جائیں تو پھر جناب ان کا تین ہزار سے اوپر چلا جاتا ہے لیکن سب سے بہتر ہے کہ کمپنی کا پرمٹ پہ آؤ کہیں سے بھی آؤ کامپنی کے ویزے پہ آؤ کالنگ پہ تو پھر جو آنا پندرہ سو رنگٹ بیسک ہے ہر جگہ پہ تو کچھ بن جائے تو پہ آکے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں ویزرٹ پہ آنا ایلیگل ہو جاتا ہے نا بندہ ایک مینے کے بعد بندہ ایلیگل ہو جاتا ہے وہ پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں چوری کام کرنا پڑتا ہے اس میں پھر مشکلات بڑھ جاتی ہیں صحیح ہے لیکن کسی بھی کمپنی کے پرمٹ پہ ہوگو تو مشکلات نہیں بڑھیں گی آپ سانی سے کام کر سکتے ہیں آپ اپنا دین ایک طرف مائد رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی پریشانی نہیں آئے کیا جی بہت خوشی ہوئی آپ لوگ اسے ملکے تو آپ لوگ کو اید مبارک اور ہمارے ویبرز کو بھی جو ہے نا وہ اید مبارک دے دیں آپ کے ویبرز کو بھی مبارک سب کو اید مبارک سب کو اید مبارک اللہ حافظ آج کی ویڈیو میں جناب آپ کو بتایا گیا ہے کہ کارلنگ ویزرٹ پہ ماتا ہو اور کوشش کرو کہ کسی اچھی فیکٹری کا جو ہے نا وہ ویزا جدر سے بھی لو اچھا اچھا ویزا لاؤ ادھر جو آپ کا ملیشیا میں کوئی بھی اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے جس سے متاثر ہو کر آپ آ رہے ہیں اس سے انفرمیشن لیں اور کسی اچھی کمپنی کا نام جو ہے نا وہ ادھر جنسی کو بتائیں تین چار کمپنیوں کا نام پتا کریں نا تو ایک بھی آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے اوکے جی تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں اوکے اللہ حافظ بائی بائی مبارک